ویسے بھی فاکو میں ہوں اور وہاں پر اپنے آپ پر تیل چھڑک کر آگ بھی لگانے کے لیے تیار ہوں خودکوچی کے لیے بھی تیار ہوں میرے آلاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں آج پروگرام میں نے کرنا تھا الحیات ٹاورز کے اوپر جو اپننگ سرمنی ہوئی اور اس کے علاوہ ایک دو اور کمپنیسی لیکن آج ہمارے سے یعنی کہ واش ٹائمز کی ٹیم سے کسی شخص نے رابطہ کیا اور اس سے کچھ تصویریں بجی وہ تصویریں دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہوگے کہ پاکستان میں اپنے پاؤ گوشت کے لیے اس قدر یہ نصرباز ظالم ہوتے ہیں کہ یہ جس شخص کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اس کو نہ گھر کا چھوڑتے ہیں نہ باہر کا چھوڑتے ہیں کہ اس قدر لوٹتے ہیں وہ میں معصوم بچے دیکھیں بلکہ آپ خود بھی دیکھیں کہ وہ معصوم بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں بوڑے والدین بھی دیکھ رہا ہوں اور اس شخص جو متاثرہ ہے جس سے لوٹ مار کی گئی ہے میں اس شخص کا چہرہ بھی دیکھتا ہوں جو ذہنی توازن کھوتا جا رہا ہے آج جس نیٹورکر جس کمیشن ایجنٹے کی لوٹ مار کی داستان میں آپ کو سناؤں گا وہ جمال خان جو آج کل براک پراپٹیز کے سپوکس پرسن بنے ہیں مارکٹنگ منیجر بنے ہیں ان کا دست راست بھی رہا ان کا قریبی دوست بھی رہا اس حوالے سے میں نے جمال خان سے بات بھی کی لیکن انہوں نے ڈنائے کیا کہ میری کسی سے کوئی دوست نہیں ہے اگر کوئی کمیشن ایجنٹ آ کے ملتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارا دوست ہے آج میں بات کروں گا جو تربیلہ ہریپور کا علاقہ ہے وہاں کے کمیشن ایجنٹ کی جس کا نام صدیق خان ہے صدیق خان نے سنت رسول رکھی ہے ہلکی لکی کیونکہ دیکھیں میں اپنے پروگرام میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں یہ چہرے پر سنت رسول رکھ لیتے ہیں تاکہ مذہب کے پرچار سے یہ عوام کو لوٹ سکیں میں بیان نہیں کر سکتا کہ جب اس شخص جس کا نام عرفان ہے جس نے ہمارے سے رابطہ کیا جو سانگڑ کا رہائشی تھا کہ یہ نوصر باز یہ لٹیرے یہ بہروپیے یہ کمیشن ایجنٹ اس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ ایک سادہ لو انسان کو شیشے میں اتارتے ہیں شیشے میں اتارنے کے بعد اس کو اس طرح لوٹتے ہیں کہ جیسے وہ اس گھر کے فرد ہوں جیسے ان کا اس شخص کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہو جیسے اس نوصر باز کا جس کو لوٹ رہے اس کے ساتھ کوئی بلڈ ریلیشن ہو جو صدیق اللہ ہے صدیق اللہ کے اوپر اب میں کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے جہاں پہ تائر نصیر اور واش ٹائمز کی ٹیم عرفان کی آواز بنے گی وہیں پہ عرفان کو لگلی جتنے بھی ہیلپ ہو زکی جو وکیل کرنا ہوا وہ واش ٹائمز کی ٹیم اس کو وکیل کر کے دے گی ایف ای اے میں درخواست دینے کے بعد صدیق اللہ کے خلاف اللہ کے حکم سے اور ماں باپ کی دعاوں سے واش ٹائمز کی ٹیم میند کر کے اس صدیق اللہ کے اوپر ضرور مقدمہ درج کروائے گی کیونکہ صدیق اللہ نے یہ دیکھ لیں جو متاثرہ شخص ہے اس کے توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ رب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ غفور ہے رحیم ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ رب جو ہے کہہار بھی ہے لیکن یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں جب لوٹ مار کرتے ہیں پاکستانی عوام سے پھر ان کے پیسوں پر عیشی کرتے ہیں تو یہ اپنی آخرت بھول جاتے ہیں یہ جو صدیق اللہ ہے اس کے گھر کی کنڈیشن ناظرین یہ ہے کہ یہ فاکو پر مجبور ہے میرے سے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہا کہ جب ایک شخص کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا میں اکثر جب ہم میٹری کے سٹوڈن تھے تو ہمارے ایک سر آمیر ہوتے تھے وہ میں اکثر اگزیمپل دیتے تھے کہ بیٹا ہستے ہوئے مرد روتی عورت پر ادبار نہ کرنا لیکن جب مرد روتا ہے ہستا تو وہ شیطانیت کی وجہ سے ہے لیکن مرد اس وقت روتا ہے جب وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے یہ سنت رسول رکھا یہ شخص ارفان جو فاکوں پر مجبور ہے میں کہوں گا ان کمیشن ایجنٹوں سے بھی جنہوں نے پاکستانی عوام کو بہت لوٹا وہ اس غریب شخص کی اگر مدد کریں جو یہ فاکوں پر مجبور ہے اس کے گھر والدین بیمار ہے یہ خود ذینی مریض بن چکا ہے اس کے بچے جو صبح کا اگر کھانا کھاتے ہیں تو پتہ نہیں رات کا ان کو نصیب ہوتا ہے ملتا ہے یا نہیں ہمیں جو ویڈیو بیان بیجا میں آپ کو وہ سنواتا ہوں وہ سنیں اور اس کے بعد ایکشن نوڈ کے حوالے سے جو کمپنی میں لوٹ مار کی گئی ہے صدیق نے کس کے اکاؤنڈ میں پیسے منگوائے ہیں اب وہ اکاؤنڈ ہولڈر جو ہے جو اس کا کزن ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پرچہ تائر نصیر کروا کے دکھائے گا آپ کو یہ عرفان کی زبانی سنیں جو اس نے میں ویڈیو بیان بیجا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عرفان میرا تعلق شداد پرزلان سانگڑ سے ہے اور میں سن کا رہائشی ہوں اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑا فرارٹ کروایا گیا جو کہ صدیق نام کا بندہ ہے تربیلہ کا رہائشی ہے جس نے مجھ سے دو ہزار بیس میں بائیس لاکھ روپے کا فرارٹ اس سے اوپر کا کیا لیکن بائیس لاکھ روپے مجھے یاد ہیں جو میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں اس نے بائیس لاکھ روپے سے زائد کا فرارٹ مجھ سے کیا اور ویب سائٹ کے نام پر کیا بڑے منافع کی لالچ میں مجھے ورگل آیا اور مجھ سے دھوکے سے فرارٹ کر گیا اور ملائشین لوگوں کو بھی ساتھ ملایا جنہوں سے ہماری میٹنگ کروائی اور یہ رقم جو بائیس لاکھ روپے ہے یہ مختلف افراد کی تھی جس میں تین لاکھ روپے میری ذاتی رقم تھی جو کہ میں نے بڑی مشکل سے جمع پونجی کی تھی اور مجھے اس نے کہا کہ تمہیں منافع جب تک نیٹ ہے تب تک تمہیں منافع ملتا رہے گا اور ایک مہینہ ہی صرف منافع ملا اس کے بعد مجھے منافع نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ جو لوگ جن کے اور لوگوں کے پیسے لگے ہوئے تھے وہ سب میرے پیچھے پڑ گئے جو ایک لاکھ میں نے کرز لے کر لگایا تھا وہ لوگ بھی میرے پیچھے پڑ گئے تو مجبور ہو کر مجھے شہداد پور چھوڑنا پڑا اور مجھے وہاں سے حجرت کرنی پڑی جب میں یہاں جہاں میں رہ رہا ہوں مجبوراً میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں رہ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہاں پر میرے بچے فاکوں میں ہیں میرا گھر کرائے کا ہے اور میری صورتحال بہت خراب ہے اور یہ بندہ جو بنام صدیق ہے مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کرتا البتہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ جو تمہاری مرضیہ ہے وہ کرو جیسا تمہارا دل کرے ویسا کرو براہ مہربانی میری گزارش ہے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے اور تمام انصاف دینے والے اداروں سے اور خصوص میڈیا سے وائش ٹائم سے اور تمام میڈیا کے اداروں سے کہ میری آواز بنے میرے ساتھ میں آواز لگائیں میں اسلامباد بھی آنا چاہتا ہوں وہاں پر علامتی بھوک پر بیٹھنا چاہتا ہوں ویسے بھی فاکو میں ہوں اور وہاں پر اپنے آپ پر تیل چھڑک کر آگ بھی لگانے کے لیے تیار ہوں خودکوچی کے لیے بھی تیار ہوں میرے حالات تو ناظرین یہ آپ نے ویڈیو بیان اس عرفان جو متاثرہ شخص ہے جو غریب ہے جو فاکو پر مجبور ہے اس کا بیان آپ نے اس کو زبانی سنا لیکن میں یہاں پہ آپ کو مثال دوں کہ کمیشن ریجنٹ جب عوام کے پیسوں سے یاشی کرتے ہیں تو کس حد تک پہنچ جاتے ہیں دوزار بارہ تیرہ میں جس کے پاس ایک کھوتی اور ایک بکری تھی اب وہ بھی ارپورٹ میں کا مالک ہے وہ کوئی اور شخص نہیں برکہ آمیر حسین مغل ہے اس کی چاچے کی زبانی میں آپ کو کل سناؤں گا ایک اور نئی سٹوری کہ آپ اس کے چاچے کا بیان سنیں وہ ویڈیو بیان ہوگا جس میں اس کا چاچہ آمیر حسین مغل کی ہسٹری بیان کر رہا ہوگا لیکن یہاں پہ میں اب دیکھوں گا اس عرفان جس کے گھر فاکے چل رہے ہیں جو بچوں کا دودھ نہیں لا سکتا جو اپنے ماں باپ کا علاج نہیں کروا پا رہا اب وہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اب خودکشی پر مجبور ہو چکا ہے وہ اپنے آپ کو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگانے پر مجبور ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ اس عرفان نامی شخص کی کون کون سے لوگ مدد کریں گے ہمارے تک جو ہو سکا ہم نے جو ہیلپ کرنی ہے ہم کسی کو بتائیں گے نہیں لیکن کسی نے کیا ہیلپ کرنی ہے وہ واش ٹائمز کی ٹیم سے رابطہ آپ کیجئے گا ہم آپ کو اس کا کونٹیکٹ نمبر دے دیں گے کیونکہ یہ سانگڑ سے سانگڑ میں جب اس کے ساتھ سکیم ہوا تو اس نے وہاں پہ لوگوں کو اس نے بھی موٹیویٹ کیا تھا لیکن اب اس کو کیا پتا تھا کہ صدیق اللہ اتنا بڑا نوصر باز ہے کہ وہ اپنے کزن کے نام پر اکاؤنٹ بنوائے گا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے منگائے گا اور جو ایکشن نوڈ نامی ایک ویب سیٹ بنائے گی تھی اس کی آر میں یہ لوگوں کو لوٹے گا اس کی ایک اور سٹوری صدیق اللہ کی اور اس کا جو فرنٹ مین اس کا بھائی اس کا کزن دانیال ہے انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کچھ اور ثبوت چلاؤں گا اور عرفان سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ اسلام آباد آئے اسلام آباد آکے ہم اس کے ساتھ جا کر ایف ای اے سائبر کرائم سل میں اپلیکیشن بھی دیں گے جہاں تک ہو سکا صدیق اللہ اور اس کے کزن دانیال کے اوپر ہم مقدمہ درست بھی کروائیں گے اور ان کو گرفتار بھی کروائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس عرفان جس کے گھر فاقے ہیں جو اپنے والدین بڑے والدین ان کا علاج نہیں کروا پا رہا جو اپنے بچوں کے پیٹ کے خاطر سانگڑ سے بھاگا ہوا آپ کہیں چھپ کے زندگی گزار رہے کہ کس طریقے سے پیسے ہیں وہ غریب لوگ جن سے اس نے پیسے لیے وہ ان کو واپس کرے ان کو اس کی کیا کوئی ہیلپ کرے گا یا نہیں اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ